اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی یہ اپنے پاس سے نہیں مارا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان ولو تمہیں رزق کمانے کیلئے پیدا ہوا ہم تمہیں دیں گے اور رزقن کریم دیں گے سورہ یاسین صبح پڑھ لو رزق کے مسئلے حل سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو گھر کے رزق کے مسئلے ختم ختم مسئلے صبح ایک تذبیح پڑھ لو سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ دیم استغفر اللہ فجر کی نماز سے پہلے سنت اور فلس کے دمان ایک تذبیح سبحان اللہ بحمدہی تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے اور ایک ساتھ جڑے استغفر اللہ روزی مسئلہ ختم روزی کا مسئلہ ختم رزقن کریم یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو اب یہ آسٹریلیا میں گیا پانچ بھائی ہیں پانچ سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے سعید بھئے غریب آدمی تھے جماعتوں کی نصرت کی گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا روزہ نہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے نصرت میں روزی ہے ہم بچتے ہیں یتیم اور بیوہ کی مدد کرو دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے فرمایا جو غصے کو روزی آسمان سے کن کی آتی ہے جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں غصے کو روک لے دیکھو روزگار کیسے آتا ہے ورنہ اللہ ایسا پھسائے گا روزی میں یہ دو صفات بتائیں اور تنگی میں ہو فراغی میں اللہ کے رستے میں خرچ کیا کر چاہے ایک خجوری خرچ کرو جو رات کو مسلح پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دعا کان دکان میں خوار نہیں کرے گا اس کو روزی کے لئے کبھی زلیل نہیں کرے گا اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مسلح پہ ہوگا قرآن کہہ رہا ہے اور روزی کہا ہے روزی استغفار میں ہے میرے پاس دس پندرہ لوگ آئے ہیں جو بے والاد تھے میں نے ان کو استغفار بتایا کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو ستہ سال بعد اللہ نے اس کو چار سال میں چار بچے دی استغفار کی برکت سے قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو اللہ تمہیں بیٹے دے گا مال دے گا بارشے دے گا نہرے دے گا باغات دے گا تمہاری طاقت کو بڑھائے گا استغفار فرمایا ہے نبی نے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تُو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہے ہم پہ عذاب بھیجے پتھر برسائے اللہ نے وحی بھیجائے نبی اس سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے اللہ کو عذاب کو روکنے کے لئے تین عمال بتائے اللہ کے نبی نے مسجدوں کو چوبیس گھنٹے آباد رکھو اخیر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تحجد میں استغفار کرو اور آپس میں اللہ کے لئے ملا کرو محبت کیا کرو اللہ کی بات کیا کرو مل کے یہاں جاں ملے سمسنگ موبائل گاڑی پراپرٹی یہ وہ فلاں امریکہ انڈیا جاں ملو جاں ملو اللہ کی بات کرو تین کام کرلو جاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو کیوں جو محفل اللہ کے ذکر کے بہر گزری کرائیمت کے دن حسرت کا باعث ہوگی مسجد کو عباد کرو چوبیس گھنٹے تھوڑا ٹائم دو استغفار کرو سہری میں آپس میں اللہ کے لئے مل کے محبت کو اللہ کی بات کرو یہ روزی کے عمال ہیں میرے پیارو جو اللہ تعالی نے بیان کی ہیں ان عمال کو کرلو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے رزق آسمانوں سے وَفِسْسَمَا رِسْقُقُمْ وَمَا تُغَدُون تمہارا رزق آسمانوں میں عمال کے ساتھ جڑا ہے عمال میں پانچ لفظیں الیف این میم الیف لام الیف این میم الیف لام الیف این نکالا میم الیف لام مال اللہ کہے مال ہے الیف این ٹھیک کر لے مال ہی مال دوں گا اگر الیف این نہیں ہوگا یہ مال تجھے کینسر لائے گا یہ مال تیرے ہارٹ کو خراب کرے گا یہ مال شگر کرے گا یہ مال بڑ پیشر کرے گا یہ برین ہیمریز کرے گا مال سے پہلے الیف این لگا لے زیرو سے پہلے من لگا لے زیرو قیمتی بن جائے گا الیف کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا اللہ ساری مخلوق سے تعلق ٹھیک کر دیتا عین کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوبیس گھنٹے کا عمل یہ سیکلو بس مالی مال روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان ملی میرے پیارو ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ ان زمان سمجھ گیا یوسف میں جنید روزی نیچے نہیں ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے بے ایمانوں کی روزی الگ ہے آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی ملے دکان میں خوار ہو فیکٹری میں خوار ہو اس کی نوکری کرو اس سے زلی لو ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کیا رو ایمان والے عزت والی روزی کمارے ہیں ان کے گھروں سے سو سو آدمی کھانا کھا رہے ہیں ایسے لوگ ہیں ایک یہودی آدمی ہیں چالیس سال سے میرا ایک جاننے والا اس کیاں کام کر رہا ہے صرف دو مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹامز پہ کہ میں دو مہینے کام کروں گا دس مہینے چھٹی تبلیغ کا کام وہ یہودی کہتا ہے دو مہینے کر لے دو دن کر لے تو میری کمپنی کے لئے برکت ہے جب سے تو رکھا ہے تجھے رکھا ہے میری کمپنی میں برکت آگئی ہے رسکن کریم ایمان والوں کے لئے قرآن نے کہا ہے مسلمان کے لئے نہیں ہے جو پنجرے میں بند ہوتا ہے اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے یہ لے کبوتر توتے یہ کھا یہ کھا تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا اس کو مار دیتے ہیں کہا اسلام کے پجرے میں بند ہو جا تجھے رسکن کریم دوں گا عزت والی روزی دوں گا ساری کائیں دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا آج تو بی بی بچے محبت نہیں کرتے تیری دعاوں خبول کروں گا دشمن کے خلاف تیرے مدد کروں گا